السلام علیکم جی میں ڈاکٹر فرکان عریف اور آج کے اس ویڈیو میں در میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا فیمیل ڈاگ اور فیمیل کیٹ کو دودھ بڑھانے کے لیے سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فیمیل جو ڈاگ کیٹ ہوتی ہیں ان کے بچوں کا سائز بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں وہ فرس ٹائم جو بریڈ کر رہی ہوتی ہیں ان کی جو ملک پرڈکشن ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے تو اس طرح کی سیٹویشن میں بچے یہاں تو مرنے لگ جاتے ہیں تو اس کیس میں آپ کو دودھ بڑھانے کے لیے کچھ ٹپس ہوتی ہیں وہ آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ نے اچھی کوالیٹی کا کوئی فوڈ چوز کرنا ہے جس میں کیلوریز بہت زیادہ ہوں کیونکہ اس سٹیج کے اوپر آپ کو پریمیم کوالیٹی کا فوڈ چاہیے ہوتا ہے جو کہ کیٹ تھوڑا کھائے اور اس کی جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو جائیں اس کے پہلے کے لیے بات کر لیتے ہیں اگر کیٹ آپ کی فیڈ کر آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ نے فوڈ جو ہے چوز کرنا ہے وہ رویل کینن کا یہ والا بی بی اینڈ مدر اینڈ بی بی فوڈ یہ آپ چوز کریں گے اور یہ آپ اس کو کھلائیں گے اس سے ہی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس فوڈ کے ساتھ جو ہے پلنٹی آف ووٹر جو ہے ہمیشہ اس کے پاس دو جو کیٹ کے پاس ہمیشہ ہونا چاہیے تاکہ وہ جتنا چاہے پانی پی سکے اور اس فوڈ کو آپ نے جو ہے اپنی لیکٹیٹنگ فیمل کو کھلانا اگر وہ کوئی اور فوڈ کھا رہی ہے تو اس کو اس فوڈ کے اوپر شفٹ کر دیں جب تک وہ اپنے بچوں کو فیڈ کرا رہی ہے تاکہ اس کے ملک کی قوانٹی جو ہے وہ اپٹیموم ہو اب دوگ کی بات کریں دوگ کے اندر آپ نے جو پرگننٹ جو لیکٹیٹنگ فیمل ہوتی ہے اس کو رویل کینن کا میکس سٹارٹر جو ہے یہ فوڈ دینا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے پریمیم کوالٹی کے پروٹینز ہوتی ہیں اس کے اندر کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور انرجی ریچی ہے فوڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو پروٹین ہوتی ہے دائجسٹیبیلٹی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے تو پرگننٹ فیمل جو ڈوگ ہوتے ہیں ان کو آپ نے رویل کیننگ میکس سٹارٹر پر شفٹ کر دینا اگر وہ ہومیڈ بھی کھا رہے ہیں یا کوئی اور کمرشل فوڈ وہ کھا رہے ہیں جو تیسری ٹیپ ہے وہ آپ لوگ کے لیے ہے کہ ڈوگ کو یا کیٹ کو آپ نے ملٹیپل ٹائم فیڈ کرنا ہوتا ہے اگر وہ پہلے ایک ٹائم کھا رہے ہیں تو اب آپ نے اس کو تین سے چار ٹائم جو ہے شفٹ کر دینا تاکہ وہ تھوڑے تھوڑے میل لے اور اس کو ساتھ ساتھ دیجسٹ کرتا رہے کیونکہ اگر آپ ایک ہی ٹائم میں بہت زیادہ اس کو کھلا دیں گے تو وہ اس کی جو انٹرسٹائنل جو کپیسٹی ہے جو نیوٹرینٹ ابزورب کرنے کی اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس لیے ملٹیپل ٹائم آپ نے اس کو فیڈ کروانا ہوتا ہے اس کمبرٹو کہ آپ اس کو ایک یا دو ٹائم کریں اس کو تین سے چار ٹائم فیڈ کرویں خوفر یہ ویڈیو آپ کو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کا اس ٹوپک ریڈیٹ کوئی بھی کوئیسن ہے تو کائن لکھ میں انڈ بوکس میں کمائن کریں تینکیو بہری مچ اللہ حافظ